اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں دوستو اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہوئے آئیے دوستو ہم جا رہے ہیں ابھی جگشوری حلدی کا رس میں ہم جا رہے ہیں جگشوری حلدی میں یہ دیکھیں ہم پہنچے ہیں ابھی مومرہ اسٹیشن مومرہ اسٹیشن پہ بہت گردی ہے کیونکہ ٹرین بہت لیٹ ہے یہاں پر ٹرین ابھی آئی ہی نہیں ہے اتنی گردی ہو گئی ہے ساری پبلک سے دیکھیں مومرہ کا اسٹیشن گھا چاگج برا ہوا ہے اتنی پبلک فل ہے یہاں پر کیونکہ ٹرین ہی نہیں ہے بس فاسٹ ٹرین آ رہی ہے حالانکہ آج جمعیرات کا دین ہے پھر بھی دیکھیں کتنی پبلک کڑی ہے اور ٹرین ہے ہی نہیں سب پریشان ہو گئے ہم کو حلدی میں پہنچنا ہے جگشوری جانے کے لیے کم سے کم مجھے دو گھنٹا لگتا ہے مومرہ سے جانے کے لیے یہ دیکھیں ہم پیٹھے بیٹھے پریشان ہو گئے ابھی تک کوئی ٹرین ہی نہیں ہے بس فاسٹ ٹرینیں آ رہی ہے چلو ٹرین تو ہے ہی نہیں ابھی کسی بھی طرح ہم کو جلدی نو بچی تک پہنچنا ہے دیکھیں پتانی پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں اس وقت تو ابھی بج رہا ہے چھے دیکھیں ابھی پتانی کبھی ٹرین آئے گی بس ہم پریشان ہیں ہم انشاءاللہ بھی یہاں سے گھٹکو پر جائیں گے ٹرین سے پھر وہاں سے ہم جائیں گے بس میں پھر بس سے ہم جائیں گے جوگیشوری یہ دیکھیں ابھی ہم بس میں بیٹھ گیا جوگیشوری دھٹکو پر سے ہم جوگیشوری کے لیے بس میں بیٹھے ہیں بس ابھی ایک جوگیشوری آئے گا پھر میں وہاں آپ کو ہلدی کا ویڈیو دکھاتی ہوں دلہن کے ہلدی کا چلی ہے ابھی ہم بس ابھی جوگیشوری آنے ہی والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم پہنچ رہے ہیں دلہن کے گھر دلہن کے گھر پہنچ گئے ہیں دلہن کو لایا گیا ہے ہلدی کے رسم کے لیے ابھی بٹھایا گیا ہے ابھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آؤ بھئی کون دلہن کا رسم کرے گا جیسی کہ کھرتے ہیں مامی یا بھابی یا بہن رہے گی تو کرتے ہیں اس کی تو بہن ابھی کھلیری بہنیں ہیں لیکن ابھی بھابی ہے بس یہ بھابی رسم کرنے والی ہے یعنی یہ بھی کھلیری بھابی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہلدی کے رسم کے لئے لڈو مٹھائی جیسے اور کھول ہلدی ہے یہ جنہاں سے دلہن کی بھاگی ابھی یہ رسم کر رہی ہے دلہن کا ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایک رسم کیسا کیا جاتا ہے ابھی پہلی بار کر رہی ہے تو اس لئے یہ سب پوچھ پوچھ کر رہی ہے کہ میں کیسے کروں ابھی پہلے مٹھائی کھلاوں کہ ہلدی لگاؤں کہ کھول پہناؤں کیونکہ اس کو کچھ معلوم آتی نہیں ہے یہ شادی کے اس کے پہلی بار یہ رسم کر رہی ہے وہ اس وجہ سے اتنا اس کو جان کر ہی نہیں ہے کہ رسم کیسا کیا جاتا ہے دیکھیں بازو میں کھڑے رہے کے دلہن کی خالہ ہے وہ سب بتا رہی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو تو یہ دیکھیں کہ ایک رسم ایسے کرتے جا رہی ہے وہ ابھی تو پہلے مٹھائی کھلا رہی ہے ابھی اس کے بعد میں سارا رسم کیا جائے گا یہ دلہن کی خالہ کھڑی ہے بازو میں جو ہے یہ دلہن کی خالہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چوٹی بھی بہت اچھی بنائی گئی ہے جو گشوری میں نے پھول والے بہت اچھے پھول بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے اچھی چوٹی ہے میں نے بولی کہ تھوڑا دیکھا دے بیٹا ادھر اچھی لگ رہی ہے چوٹی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی چوٹی بنایا ہے اتنے اچھے پھول لگے گلاب کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے چول میں رہتے ہیں چھوٹا گھر ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے ابھی باہر بھی خوالی گانے گانے کا انتظام کیا گیا ہے چول میں سب بچھائیں ہیں سب بیٹھیں گے ہم اچھا انجوئے کریں گے ماشاءاللہ ایسا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کہیں رات میں رجگہ رہتا ہے تو میں تو پوری رات بیٹھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے گانے گاتے ہیں خوالیاں گاتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت مزا آتا ہے ہم لوگ بھی ساتھ میں ساتھ میں گاتے ہیں میں بہت انجوئی کرتی ہوں میں تو ایسے ہلدی کے رسم میں اور مجھے ایسا سب جانا بہت پسند ہے میں پوری رات بیٹھتی ہوں سب کے ساتھ میں کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ چوٹی اس نے باندھی ہے ابھی ماشاءاللہ ابھی ہار پہنائیں گے یہ دیکھئے پوچھ پوچھ کر بشاری بچی سب رسم کر رہی ہے یہ ابھی ہار پہنے آ رہی ہے ابھی یہ کیا اس کو پہلی بار ہے اس لئے یہ سلو سلو آرام سے کر رہی ہے ابھی باقی کے سارے رشتہ دار جلدی جلدی رسم کریں گے کیونکہ باہر گانے والے آکے بیٹھے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی جلدی سے آ جاؤ دیکھئے ابھی یہ رات کا بجرہ ہے گیارہ اور ابھی تک گانیاں شروع نہیں ہوا ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی جلدی شروع کرو ہم کو ایک دیڑ بجے تک ختم کرنا ہے تو بس اس لئے ابھی جلد جلدی سب رسم کریں گے پھر میں وہاں پر گانے کا خوالی کا پروگرام چل رہا ہے آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی ہوں چالی چھوٹی ہیں مگر ما شاء اللہ بہت اچھا باز باہر انتظام کیا گیا ہے میں آپ کو یہ رسم جیسے ہی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پھر میں باہر کا بتاتی ہوں دوسرے ویڈیو میرا بتاتی ہوں کہ اتنا پورا ویڈیو لوں گی تو پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے اس لئے ابھی میں حلدی کے رسم کا دکھاتی ہوں اس کے بعد میں پھر جو باہر گلی میں سب بجانے کا انتظام ہے وہ سب آپ کو پھر دکھاتی ہوں میں ابھی تو فیلحالہ ابھی ہم رسم یہ دیکھ لیں گے حلدی کا پھر اس کے بعد میں پھر باہر کا رسم دیکھیں گے یہ دیکھیں ابھی جو دلہن کے بازو کھڑی رہتی ہے یہ گزرے اس کو لگائے جائیں گے بہت گرمی ہو رہی تھی اتنی گرمی کہ یہ اللہ برداشت نہیں ہو رہی تھی اتنی گرمی ہو رہی تھی گر چھوٹا پبلیک بہت ساری ہے ساری عورتیں رسم کے ٹیم پوری اندر یہ آ گئی ہیں تو بہت گرمی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی حلدی لگانا باقی ہے بس یہ حلدی لگا کے ہٹ جائے گی تو پھر سارے رشتے دارے کے کہ کائیں گے جلدی جلدی سے رسم کر دیں گے کیونکہ باہر بھی لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر نکلیں گے تو پھر سارے اندر آئیں گے دلہن کو حلدی لگائیں گے پھر اس کے بعد میں باہر کا فنکشن چالو ہو جائے گا یہ دیکھیں اور ڈرڈر کے حلدی لگا رہی ہے اس کو بول رہے ہیں اچھے سے مسل کے لگا تو ڈرڈر کے تھوڑا تھوڑا سا حلدی لگا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی اس کا ہو گیا بس ابھی یہ باریں گے پیسے اور اس کے بعد میں پھر باقی لوگ ایک ایک کر کے سب جتنے رشتے دار ہیں وہ سب حلدی لگائیں گے یہ دیکھیں دولے والے کیا دوپر میں آکے چلے گئے دور رہتے ہیں موگا ونڈی میں رہتے ہیں تو وہ لوگوں نے دوپر میں ہی آکے ان لوگوں نے دوپر میں رسم کر کے چلے گئے یہ دیکھیں یہ ابھی ایک ایک کر کے جلدی جلدی آئیں گے اور جلدی سے یہ رسم ہو جائے گا یہ بھی دلہن کی خالہ ہیں سب خاص خاص جو رشتے دار ہیں وہ جلدی جلدی پہلے رسم کر لیں گے اور اس کے بعد میں باقی لوگ سب کریں گے اور کیا ہے نا باہر بھی بیٹھنے کا انتظام رکھا گیا ہے اندر ہی سب بیٹھے ہیں تو بہت گرم ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم باہر جائیں گے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ابھی جلدی جلدی سب رسم کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی کیا ہے نا جلدی جلدی ہو جائے گا ابھی سب کیونکہ ابھی سب کو باہر جا کے بیٹھنا ہے یہ بھی اس کی رشتے کے بھابی لگتی ہیں مامو کی بہو ہے یہ سارے رشتے دار ہے یہ دیکھیں بیچاری دولہ نے مٹھائی کھا کھا کے تھک جاتی ہے وہ موتی چور کے لڈو رکھے ہیں وہ موتی چور کے لڈو سے کھائے نہیں جارے بیچاری بچی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے رشتے دار اب یہ کیک کر کے حلدی کے لگائیں گے حلدی کا رسم کریں گے یہ دیکھیں ارے ارے اللہ یہ دیکھیں کتنا مسل مسل کے لگا رہی ہیں آ رہے ہیں ہمارے دلہن کی ماں کو اور باپ کو یہ دلہن کی خالہ کپڑے دے رہی ہیں یہ ایسا رسم ہے کہ دلہن کو ادھر حلدی لگانے بیٹھاتے ہیں اور ادھر ماں باپ کو بیٹھاتے ہیں جیسے کہ ماں کی طرف سے کپڑے بہنوں کی طرف سے کپڑے رہتے ہیں رشتے داروں کی طرف سے رہتے ہیں یہ سب کپڑے لے کر آتے ہیں دلہن کے ماں باپ کے لئے یہ دیکھئے یہ دلہن کی خالہ ہے یہ اپنی بہن اور بہن بھئی کے لئے یہ بھی کپڑے لے کے آئی ہے ایسے کچھ رشتہ دار کور رکھتے ہیں تو کچھ رشتہ دار کپڑے لے کے آتے ہیں لیکن خاص خاص جو ہے جیسے کہ ماں کا گھر ابھی ان کی امی تو دلہن کی نانی تو ہے ہی نہیں اس لئے دلہن کی بہن خالہ لوگ لے کر آئے ہیں سب کپڑے یہ دیکھئے سب اپنا دیکھئے بہنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ اسی طرح سب بہنوں کی محبت رکھے اللہ تعالیٰ ہر بہنوں میں محبت رکھے یہ دیکھئے یہ اپنے بہن بہی کو مٹھائی کھلا یہ اب یہ تابل کر رہی ہے اور ان کے لئے ڈریز بھی لائی ہے بہن کے لئے ڈریز بھی لائی ہے اپنے بہن بہی کے لئے بھی ڈریز لائی ہے یہ دیکھئے کیونکہ ماں کا فرض ہے بہنیں اور بھائی ہی پورا کرتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بہنیں ایک دوسرے کو کپڑے لے کر آئے ہیں یہ دیکھئے ابھی دوسری بہنیں بھی کریں گے رشتہ دار جو ہے وہ کریں گے ادھر دلہن کو بھی حلدی لگائی جائیے اور ادھر مابب کو بھی کپڑے کر جائیے کیونکہ ابھی ایک فنکشن کریں گے ایک کے لیے روک جائیں گے تو فیلو ٹائم نہیں رہتا ہے کیونکہ باہر سب انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی وہ فنکشن شروع کیا جائے گانے کا یہ میری بھانجی ہے یہ دیکھئے میں نے بھولی ادھر دیکھو تو سب لگے گا کہ ہاں تم بھی آئے تھے حلدی میں کر کے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ میری بھانجی ہے یہ دیکھئے دولن کا رسم ہو رہا ہے چلیے اللہ حافظ ابھی آپ کو میں باہر کا دکھاتی ہوں